عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشخل صدری و عصر لی عمر و حلال اپتدہ ملی ثانی افقہ ہو قولی السلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیمیکل اور فیزیکل پروپرٹیز کے بارے کیمیکل اور فیزیکل پروپرٹیز کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کر دیا ہے کیمیکل پروپرٹیز کی جو کیمیکل پروپرٹیز ہیں نام سے آپ کو ذائلہ ہے وہ کیمیکل سلویٹیڈ ہے کیمیکل پروپرٹیز کیمیکل سلویٹیڈ ہے کیمیکل کسی کہتے ہیں کیمیکل کیمیکل ایک کوئی بھی چیز جس کی فکس کمپوزیشن ہوگی وہ کیمیکل کیمیکل ہے anything that has فکس کمپوزیشن is called as کیمیکل کیمیکل ہے کیمیکل ہوگی for example example آپ کو پاس وہی پیچھے بال جہاں ہم نے پڑھی ہے water اس کی کمپوزیشن فکس ہے ٹھیک ہے glucose ہے C6 H12O6 اس کی بھی کمپوزیشن فکس ہے اب یہاں پر دیکھیں H2O sorry اگر ایج ڈوو ہو جائے تو یہاں پر دو ہائیٹروجن اور ایک اکسیجن جب ملے گا تب ہی ایک اکسیجن بنے گا اگر ایج ڈوو ہو جائے تو یہ ہائیٹروجن پر اکسائیڈ بن جاتا ہے جو کہ پوائزن ہے تو آپ کو یہاں سمجھ آگے ہوگی کہ اگر ایک ایک ایٹم بھی چینج ہو جائے تو ایک نئی چیز بن جاتے ہیں ایک نیا کیمیکل بن جائے گا تو کیمیکل کا آپ کو سمجھا گئے کہ کوئی ایک ایسی چیز کوئی بھی جیز جس کی کمپوزیشن فٹس ہے وہ کیا ہے کیمیکل ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں کیمیکل پروپٹیز کے اندر کیا ہوگا ایسی پروپٹیز ہیں جو کمپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے کس چیز سے ریلیٹڈ ہے کمپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے کسی سبسٹانس کی ترکیز سے ریلیٹڈ ہے اگر ہم کمپوزیشن سو چینج کر دیں گے تو آئیڈنٹی بھی جو اس کے اپنی شناخت ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی ایسی 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 کی اندر کیمیکل پروپٹیز ہیں کیمیائی حصوصیات یا کیمیائی خاص ہیں جو آپ کے اندر آپ کیا جمبلز آ جاتی ہیں ability to burn کہ وہ کتنا برن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ ڈیڈیل میں نیکس دیکھیں گے ریاکٹیوٹی کے اس کی ریاکشنز کس طرح کی ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے یاکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فیزیکل پروپٹیز ہیں جو فیزیکل پروپٹیز یہ فیزیکل سٹیٹ سے لیٹین ہیں فیزیکل سٹیٹ باتا کہ یہ تباہی حالتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس سے لیٹین ہے فیزیکل پروپٹیز مطلب تباہی حالتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کی اندر کیا ہے یہ دولے ایسی کے تھوڑ سے اپوزیٹ ہے کیمکل پروپٹیز میں کیا ہوگا ہم ایڈینٹی کو چینج کر کے کوئی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہیں کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کس طرح سے بڑھتا ہے اس کے اندر جو چیزیں مکس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پیچھے پیچھے لیٹین میں ہم نے وارٹر کی بات کی تھی جب ہائیڈروجن اور اکسیجن گیسز ملتی ہیں ٹھیک ہے دونوں گیسیز ہیں تو دونوں جب ملی ہیں انہوں نے اپنی ایڈینٹی جو ہے وہ کھو دیئے اپنی شنوات ہتم ہوگی ان کی اب ایک نئی چیز بنی ہے جو لیکوڈ کی فارم میں ہے ایسے ہی ہیں اب یہاں پر دیکھیں فیزیٹل پروپٹیز ہیں فیزیٹل پروپٹیز میں کیا ہوگا ایسی احسوسیات ہیں جن کو ہم کسی سبسٹانس کی ایڈینٹی کو چینج کیے بغیر ابزرب کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایجیمپل اپیرنس تیکسچر عرد وقت جو اسمیل ہیں سالوبریٹی ملٹی پوائنٹ اب اس کے اندر آپ کے ایک کامل ایجیمپل ہیں آئس آئس جب آپ کے پاس وارٹر کی فارم میں ہوگی یا پھر ویپورس کی فارم میں ٹھیک ہے یہ تیو سٹیٹ ہے پانی کی جب وہ کولڈ ہے اس کو ہم کم کر دیں گے تو پانی سے برس بان جاتی ہے ایسا یہ برس کیا ہے سالیڈ ہے پھر جب اس کو ہم ہیٹ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا جب ہم ہیٹ دیں گے تو وارٹر ویپ کو اس کی فارم میں تنباٹ ہو جائے گا جو کہ گیشیس فارم ہے تین مادہ کی حالت ہے نا ایک سالیڈ ڈیوڈر گیس ایسا یہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سیڈیکل سٹیٹ چینج ہوئی ہے یہاں پہ بھی اس کا فارمولا جو اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے یا پھر سیس کمپوزیشن ہے جو وہ یہاں بھی اچ ٹو ہے یہاں بھی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے تو فرق کہاں ہے فرق سی فرسیس کہاں ہے اس کی فیڈیکل سٹیٹ میں فرق ہے اس کا مطلب ہے یہ کون سی چینج آیاں فیڈیکل چینج آیاں فیڈیکل چینج آیاں فیڈیکل چینج آیاں تو مطلب اس سے ہم فیڈیکل چینج سے کیا ابزرگ کر رہے ہیں فیڈیکل پروپٹیز کلیر ہے یہاں پہ باز چکا ساں کیمیکل پروپٹیز اور فیڈیکل پروپٹیز آئے ہوپ آپ کو سمجھائے ہوگے انشاءاللہ جی ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹپک کے ساتھ اللہ حافظ